سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مظالم کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ آخر یہ کیوں اتنے مظالم ان سیاستدانوں کی اوپر اس اسٹیبلشمنٹ نے کیے اور وجہ بھی انہوں نے بتا دی کہ یہ سب اس ملک عوام کی بزدلی ہے کہ لوگ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں کوفی بنے ہوئے جس طرح کوفی یزید کے سامنے ڈرے ہوئے تھے اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ظلم ہو رہا تھا اس کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے تھے اور یہ کچھ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے کہ ظلم و ستم کے خلاف سب درے ہوئے ہیں اور خاموش بیٹے ہوئے ہیں شہر افضل مروت صاحب کی تقریر آپ کو سنواتے ہیں آپ سے ریکویسٹک اس کو میکسیمم لائک اور شیئر ضرور کریں انوارتاز کے ساتھ علی امین گنڈپور کے ساتھ کس کس کنا میں نگنواؤں کیا کیا حرکتیں نکی میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ دونوں آتوں سے ان کو اس طرح آت بان کے چتوں سے ان کے ہاتھ باندے جاتے تھے زنجیر پہ اور آٹھ آٹھ گنٹے کھڑا رکھا جاتا تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ تحقیر کے لیے کبھی بال منڈوائے گئے اور کبھی گسیٹ آ گیا بول گئے وہ مندر جب پاکستان کے سابق علی اعظم عمران خان کو رینجر ہائی کوٹ کے آیاتے میں گسیٹ کے لے جا رہی میں نہیں بول سکتا ہوں وہ مندر جب کورسی سے ان کو گرایا گیا میں نہیں بول سکتا ہوں وہ مندر جب اس کو ٹھوڑے مارے گئے اور کیوں کر مار رہے ہیں یہ لوگ اور کون مار رہے ہیں اور ان کی جورت کیسی ہوئی اس لیے جورت ہوئی اور میں کہتا ہوں کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا پچھتونوں نے نہیں ڈرنا ہے اور اگر کبھی ڈر نظیب بھی آئی ہے تو مار دوس کو لات موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر زندگی خان کی لے سکتے تھے تو وزیر آباد میں مر چکا ہوتا شرفضل مروت صاحب نے خاص طور پر پچھتونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی ہے آپ نے موت کی ڈر کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے امران خان صاحب کی افاظت فرمائی اگر وہ افاظت نہ فرماتے تو وہ کس طرح وزیر آباد کے حملے سے بچ پاتے اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی بھی افاظت کرے گا مگر آپ نے ظلم و ستم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھنا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں آپ کو یہ تقریر کیسے لگی کومنٹ باکس پر اپنے رائے ضرور دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں